رمضان بخشش کا ملا سامان رمضان مبارک ہے یہاں پہ تعلیم و تربیت کی اتنا سلسلہ نہیں ہوگا یہاں پہ لوگ آگے پیش مرلپ گونگ کے ٹائم گزار لیں گے پاس کھا لیں گے لیکن جب یہاں پہ آئے تو یہاں پہ آکے دیکھا کہ یہاں پہ مکمل جدوال ہے یہاں پہ مکمل حلقہ نگران ہے نمائی فرما رہے ہیں دنیا کے لئے ہم لوگ کتنا کچھ کرتے ہیں لیکن آخرت کے لئے بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے ادھا کہ اللہ باقہ اپنے نبی کا صدقہ ان نیک والیوں کے صدقہ ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں ماشاللہ نے ہاں پہ بہت کس سکھنے کو ملے ہیں ہاں پہ گھسل کے فرائح سکھا اور کل میت کے کفن دفن کا تدھی کا سکھا ماشاللہ رات کو ہمیں میت کا گھسل دینے کا سکھا ہم نے اس کو کفن پنانے کا سکھا جب میرے علیہ سنن کو دیکھتے ہیں وہ تو مدینہ مدینہ وہ تو یار نا دل نرم ہو جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں ہم یار کہاں پر جا رہے ہیں بابا جانی کو تو دل دے دی ہیں ہم نے بابا جانی کو تو ہم نے پوری زندگی دیرنے کو تیار ہے میں پہلی مرتبہ یہاں آیا ہوں اور پہلی مرتبہ ہی میں یہاں سے بارہ ماہ کے لیے تشریف لے کے جاؤں گا عید کے بعد انشاءاللہ عزت و جل موت کا کوئی پتہ نہیں ہے یہی وقت ہے سکھانے کا آئیں یہاں پر سکھیں دوسروں کو بھی سکھائیں اپنے گھر والوں کو بھی لائیں ساتھ میں انشاءاللہ میں نے نیت کی ہے ایک مہینے کے بعد بارہ ماہ دن کی وقت کر دوں گا بابے کا عشقی ایسا یار سکھاتے ہی ہے بابے کی محبت سکھاتی ہے بس دین کو ٹائم دو دنیا تو بہتر ہو جائے گی ہم مدنی چینل پر دہتے رہتے تھے یہاں پر اتقاف میں جو مناظر ہوتے تھے رکت دنگیز بیانات اور میرل سنت سے جو مدنی مذاکرہ ہوتے ہیں اس ملی مدین سکھا جاتے تو ہمیں بھی جذبہ ملا کہ ہم اپنے علاقے والی مسجد میں اتقاف تو کرتے ہیں لیکن اس مرتبہ مرشد کی دھر پہ جا کے اتقاف کریں گے ہمارا پورا گھر ماشاءاللہ پیر صاحب سے مرید ہے تو ہمارا جو ذہن منانے میں ہاتھ ہے ہماری والا کا ہے ٹھیک ہے وہ خانہ جب بھی کھلاتی تھی سمجھ لو ایک نیوالہ ایسے دیتی تھی کہ بیٹا جاؤ اپنے مرشد سے مل کر رہا ہو بیٹا جاؤ مرشد سے مل کر رہا ہو کیونکہ ہم لوگ گفلت کی زندگی میں بڑے ویدے دنیا کی اس میں نا تو اسی وجہ سے بولتی تھی آپ وہاں جاؤ گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر صدار آئے گا اور ہم یہاں آگے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بڑا صدار آ رہا ہے جیسے ہمیشہ امیر علیہ سنت پیر صاحب ہماری رہنمائی کرتے رہتے ہیں تو ابھی بھی یہ رہنمائی ہوئی ہے ہماری میں خود بھی سگریٹ پیتا تھا اور میں نے تقریباً دس پندرہ سال سگریٹ پیئے تو ابھی جب سے پیر صاحب نے فرمایا ہے تو میں نے بھی سگریٹ چھوڑ دی ہے اس دن سے میں نہیں پی رہا الحمدللہ اور جو نگران شورہ کا فجر کے بعد بیان ہوتا ہے اس کے اندر تو ماشاءاللہ اس کے تو کہنے کے لئے کچھ ہے ہی نہیں جو نگران شورہ بیان فرماتے ہیں تو اس کے اندر کہتے ہیں نا پوری رات کا بندہ تھکا اور سورے نیند آ رہی ہوتی ہے بندر فجر کے بعد بسی بندے کو نیند کے جھٹکے آ رہے ہوتا ہے جب نگران شورہ بیان فرماتے ہیں وہ سارے جھٹکے نیند کے گائب ہو جاتے ہیں یہاں کا یہ دیکھیں ماحول بہت متاثر کرتا ہے یہاں کا اٹھنا بیٹھنا ہے پھر امام شریف کے فضائل سنیں تو ذہن بانے گیا کہ یہ نبی کی سنت بھی ہے اب یہ کبھی چھوٹے گی ماشاءاللہ یہاں پہ ہمیں مدنی قائدہ بھی سکھایا جا رہا ہے اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارا قرآن جو نا وہ صحیح ہوتا ہے اور بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں دنیا میں نہیں سیکھنے کو ملی جو ہمیں یہاں سے مل رہی ہے مرشد کے در سے میت کے غسل کرنے کے طریقہ بھی سیکھا ہے اور رات کو چار بجے اللہ نہ کرے میت ہم امام صاحب کو دون رہوتے ہیں صبح فجر میں امام صاحب کا گیٹ بھی آ رہے ہوتے ہیں اب انشاءاللہ ہم نے سیکھا یہ انشاءاللہ گھر کی طرف جا کے اپنے علاقے میں جا کے یہ سب کو سیکھائیں گے بھی اور دیں گے بھی انشاءاللہ امیریل سنت نے صفائی کے حوالے سے ہمیں تلقین کی ہے کہ صفائی برا کا خواہ رکھا کریں اور فرمایا کہ کچھرا وغیرہ ایسے گلیوں میں نہیں پھیکنا چاہئے ہمارے لگے کہ لوگ جو ان سے ہیں وہ صفائی کا بھی خیال نہیں رکھتے گلیوں محلوں سڑکوں وغیرہ پہ کوڑا کیکٹ پھینک دیتے ہیں تو اس سے ایک تو بہت نقصان ہوتا ہے محول بھی اس سے خراب ہوتا ہے تو یہ واقعی صحیح بات ہے اگر ہم گوھر کریں تو ہم بھی خود بھی کچھ کر سکتے ہیں اور ہم ایک دوسرے پر ڈالنے کے بجائے اگر ہم خود اپنے آپ سے کر لیں اور اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے ہمارے ملک کا بھی فائدہ ہے تو میری بھی نیت ہے آج کے بعد جو بھی چیز کھائیں گے اس کا جو چھاپڑ وغیرہ ہوگا اس کو باکس کٹ میں ڈالیں گے لوگ راستوں پہ کافی کھوڑا کیکٹ پھینک دیتے ہیں تو کچھ کھوڑوں میں نقصان لے چیز ہوتے ہیں جیسے کانچ ٹوٹ گیا ہے تو اس سے مرسیکل یا بائک ورکا ٹائر پنچر ہو سکتے ہیں اس سے کافی جان لے بھی نقصان ہو سکتے ہیں الحمدللہ یہاں کی صفائی سترائی ہمیں دیکھ کر بھی کافی ذہن بنا کے ہمیں بھی صفائی سترائی رکھنی چاہیے میرے لسندت نے ترقیب ایسی زلائی یا جو بکھانا وغیرہ کھاتے ہیں ماشاءاللہ وہ کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے صفائی کا دیتے ہیں ایک جگہ وہ اکٹھا کر دیتے ہیں پھر جو انترامیہ کی طرف سے ہوتے ہیں وہ اس کو پانچ سے سات میٹ کے اندر وہ سب کچھ کلیر کر دیتا ہے اور جگہ ماشاءاللہ صاف ہو جاتی ہے نگران شورہ کے بیان کی کیا بات ہے خواہ عشق مصطفیٰ پر ہو یا عشق مرشد پر ہو موضوع کوئی بھی ہو ان کا بیان جو ہے وہ بے مثال باکمال ہوتا ہے نگران شورہ کا جو بیان کا موضوع تھا وہ تھا دیانت داری امان داری اور بٹوارہ کریں تو امان داری سے کریں حق پورا دیں آج نگران شورہ کا بیان جو تھا وہ ایک تاجر کا واقعہ تھا اور ایسا واقعہ بیان کیا کہ جس میں بہت سارے سبق ہم نے سیکھے کہ انسان کو اپنے بھائی بین اور باقی دوستوں وغیرہ سے حسن ازن رکھنا چاہیے اس میں سے ہم نے یہ بھی سکھا کہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے اور یہ بھی اسی سبق حاصل ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے مسلمان بھائیوں سے بھروسہ رکھنا چاہیے اس پہ آخر مند نے ایک سبق یہ بھی رشاد فرمایا تھا لین دین کے معاملات کو لکھ کے رکھ لیں کیونکہ آج کل کے معاول کے حساب سے دس سال پندرہ سال بیس سال کے بعد کافی سارے اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور اسلام بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ جس چیز میں فساد ہو تو آپ نے اس پہلو پر بھی روشنی ڈالی کہ فساد سے بچنے کے لیے آپس میں پہلے سے ہی جو نا وہ لین دین کا معاملات کو صحیح کر لیا جائے اور لکھ لیا جائے لکھ کے رکھیں گے تو انشاءاللہ عزوجہ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ لڑائی جگرے سم بچ جائیں گے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ بزرگان دین سے فیض اصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک بہترین فارمولا میرے لیسولت نے بتایا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ بزرگان دین کی صیرت کا متعلیہ کریں اور ان کی صیرت پر عمل کریں جسے ہمیں بے شمار فیض ملے گا اور اس میں سے ہمیں یہ بھی بات معلوم ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی برکتیں نصیب فرماتا ہے ماشاءاللہ